بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامین اکرام یہ قرآن سننہ.com کی پیش کش ہے ہمارا انٹرنٹ پر پتا ہے www.quransunah.com مجھے ایک سختہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیتری نمبر کی کیسے سوال و جواب پر بھی مشتمل ہیں سماتھ فرمائیے اور اس کی بھی خائد آپ سننے جا رہے ہیں تو جب نبیہ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس تیتریس گھنٹے نے جرود و سلام بھیجا گیا تو نبیہ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تختے پر چار پائی پر لیٹے لیٹے زندہ تھے اور وہ ٹھوٹ کے ساتھ جواب دیتے تھے بولو کسی صحابی نے یہ بات نقل کی کوئی حدیث ہے اسی سمجھ آرہی یہ بات کی نہیں آری سمجھ تیتریس گھنٹے میں اسلام کہاں سے کہاں پھیلہ ہوا تھا اس کے ماننے والے کہاں کہاں تھے لوگوں نے مکہ والوں نے جرود بھیجا ہوگا مدینے والوں نے جرود بھیجا ہوگا عوالی والوں نے جرود بھیجا ہوگا بستی والوں نے جرود بھیجا ہوگا کن کن لوگوں نے جرود و سلام بھیجا ہوگا اور تیتریس گھنٹے نبیہ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک چلو دفن ہو گئی تو تم کچھ بھی اُلالو میں کہتا ہوں دفن ہونے سے پہلے حضور کی لاش مبارک تقریباً تیتریس گھنٹے رکھی ہوئی تھی کیا نبیہ قریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی میرے عزیز تمہیں لا محالہ یہی کہنا پڑے گا یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے مگر وہ بردخی زندگی ہے ہم اس حقیقی زندگی میں اس کا تفور بھی نہیں کرتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ دنیا بھی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں مر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کا موت تاری ہو گئی ہے بردخی زندگی میں تو شہدہ بھی زندہ کی اللہ تعالیٰ نے خود پر پایا ہے وَسْتَعِنِوا بِسَدْرِ وَسْلَا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِرِ اللَّهَ مُوَعَدْ بَلَحِقَعُونَ وَلَاكِنْ لَا تَشْوِرُونَ جو شہدہ زندہ ہیں جو اللہ کی رحمہ شہید کر دیا جائے وہ زندہ ہیں پر ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے یہی نہیں بلکہ اللہ نے فرما حیون جو زندہ ہیں روزیاں دی جاتی ہیں تمہیں پتا نہیں ہے ہے کی نہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صادمان فرماتے ہیں یہ شہدہ کی وہ ہیں سرد فرندوں کی شکل میں جنت کے اندر گشت کرتی ہیں اور عرش کے سائے کے نیچے جھولا جھولتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے درائیہ بدلاؤ تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے وہ کہتے ہیں پروردگار ہر نمت تو نے مجھے عطا فرماتی ہے کہتے ہیں پھر بھی تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے وہ شہدہ کہتے ہیں اے اللہ صرف ایک تمنہ ہے کہ تم ہوئے پھر دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ اللہ کی راہ میں تیری راہ میں جا کے جہاد کر کے اور پھر شہادت حاصل کر کے اور پھر یہاں آ کر کے تیری نعمتوں کو حاصل کریں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو فیصلہ میرے یہاں ہو جاتا ہے اب اس فیصلے کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ہے اب تم دوبارہ یہاں نہیں جا سکتے اور تبلیغی جماعت کے حضروں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنابِ علی مرنے کے مر تو مر گیا باقاعدے آنکھے قبر میں آنکھیں کھلتا ہے گفتو کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے یہ کیا قرآن سنت کا انکار ہے کی نہیں ہے یہ تو یہ ہے اصل چیز سمجھ رہے ہیں آپ جواب سمجھنا آئے کی نہیں سمجھ آئے مردے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بیجی قبر میں سلام کرتے ہو تو سلام کیوں کرتے ہو سلام تو زندہ کو کیا جاتا ہے ان سے کہو پیارے یہ سلام وہ سلام نہیں ہے جس کا جواب دینا ایک دوسرے کے اوپر فرد ہوتا ہے یہ سلامِ تحییہ نہیں ہے بلکہ یہ سلامِ دعا ہے یہ سلامِ دعا ہے تم اپنے خطوں میں لکھتے ہو اپنے بھائی کو اپنے باپ کو اپنے دوست کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا تم اس کو جب جواب دیتا ہے تو تم سنتے ہو اس کے جواب کو یا جب تم سلام لٹھتے ہو تو یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ میں یہاں سلام کرنا ہوں وہ سن رہا ہے وہ سلام لیٹر کی شکل میں پہنچایا جاتا ہے پھر وہ ادھر سے جواب دیتا ہے وہ بھی سلامِ تحییہ نہیں ہے سلامِ دعا ہے یا اللہ تجھے سلامت رکھے اللہ تجھے سالم رکھے ایسے ہی جب تم خبر میں جاتے ہو قبرستان جاتے ہو تو وہاں سلام کرتے ہو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ سنتے ہیں بلکہ وہ سلامِ دعا ہے اس کا جواب دینا ضروری اور فرق نہیں اور یہ انشاءاللہ کسی خطبے میں یہ تمام سب تفصیلات آئیں گی مختصر طور پر میں نے اس کا جواب دیا ہے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ آخر تبلیغی نصاب میں جو قصے ہیں وہ حوالے کے ساتھ ہیں آخر تبلیغی نصاب میں جو قصے ہیں وہ حوالے کے ساتھ ہیں تو پھر اس میں زکریہ صاحب کی کیا غلطی ہے وہوں نے تو اس کو نوٹ کر دیا ہے وہوں نے اس کو نوٹ کر دیا ہے بھائی میرے جھوٹ بات جھوٹی ہوتی جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں جھوٹ جو ہیں وہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنا یہ بری بات ہے اور چاہے وہ جھوٹ بولے کوئی شخص چاہے جھوٹی بات لکھے یہ دونوں کے دونوں بہرحال حرام ہیں اور جھوٹ بات وہ ہوتی ہے جو بلا کسی تصدیق اور بلا کسی سچائی کے لوگوں کے اندر اڑائی جائے لوگوں کو بطلائی جائے جھوٹ بول کر کے اور سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ جو بات سنی لوگوں تک پہنچاتا رہے بیان کرتا پھرے وہ سمجھے ہر وہ بات جو سنتا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا پھلتا ہے جو سمجھ لیتی وہ جھوٹا ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہے میں سوچتا ہے کہ یہ بات کہاں تک غلط ہے کہاں تک صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمائے اے وہ لوگوں تک ایمان لائے ہو تمہارے پاس جب کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو تفتیش کر لیا کرو تحقیق کر لیا کرو یہ نہیں کہوہ کان لیا جا رہا ہے تو وہ کہوے کے پیچھے دوڑ جاؤ تصدیق کرو پہلے کہ تمہارا کان ہے بھی کہ نہیں ہے اگر ہے تمہارا کان تو ٹھیک کہ ہمارا کان لے کے نہیں جا رہا کیلئے اور بلے کے جاتھ آؤ کسی نے کہاں کہوہ کان لیا جا رہا ہے تیرا اپکان اپنا نہیں کہتو پاس ہوئے کے پیچھے دوڑ رہا ہے زکریہ صاحب نے یہی کیا ہے زکریہ صاحب نے یہی کیا ہے دلکل چمدادڑ کی طرح جیسے رات میں کوئی شخص کوئی چیز جمع کرے تو سب کچھ کوڑے مکوڑے سب کچھ جمع کر لیتا ہے ایسے ہی انہوں نے روایات کو جمع کیا ہے کوئی شخص بائبل سے لکھ دے کوئی شخص اس سے لکھ دے حوالہ دے دے یہ سیز بائبل میں موجود ہے یا کوئی شخص جو ہے کیا کہتے ہیں باغو بہار سے جو افثانوں کی بائیگیسٹوں کی اور مجندوں کی کتابیں ہیں جن کے اندر کہانیاں قصے سکر کیے جاتے ہیں تو جناب علیو وہ قصے لکھ کے اس جائے بائیگیسٹ کا حوالہ دے دے اس فلمی میں ایک جن کا حوالہ دے دے تو کافی ہے اس کے لیے حوالہ آخر کار زکریہ صاحب کو فخر الامافل ضدت الافاضل اور محدثِ دیوبند کہا جاتا ہے بہتی سے سہاران پور کہا جاتا ہے پوری دنیایں جو بند کے وہ بہت بڑے عالم تھے انہوں نے یہ علم گلم بہتیت اہل حدیث بہتیت شاک الحدیث ہونے کے انہوں نے یہ علم گلم روایتیں کیوں جو ماتھی ان کا فرد جا بنتا تھا ایسی علم گلم روایتیں لکھنے والے تو بہت دارے جوٹے اور مکار موجود تھے جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں وہ باتیں انہوں نے یہی کمال کیا کہ اپنی کتاب کو بیچنے کے لیے ایسی جوٹی اور واہیات اور خرافات اور بدخیدے کی باتیں اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے لکھنا شروع کر دی ہیں اور جن اور ایسی باتیں اگر کوئی شفت افسانے کے طور پر لکھے چلو دیگا بھائی اس کو برے لوگ پہتے ہیں اور یا آدمی دائجیکٹ پہتا ہے تو یقین نہیں رکھتا ہے کہ اس کے اندر سب باتیں صحیح ہیں کہانی اس لکھتا ہے لیکن ان کہانیوں کو ان قصوں کو اسلام کے نام پر پیش کیا گیا ہے دین کے نام پر پیش کیا گیا ہے تبلیغ اسلام کے نام پر نوزب اللہ پیش کیا گیا ہے اس لئے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے برباد ہو رہے ہیں اور اس لئے یہ سب سے بڑے مجرم ہیں وہ جو کہانیاں لکھتے ہیں وہ اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں وہ تو چلویں بناتے ہیں وہ اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں جتنے بڑے مجرم کیونکہ وہ تو جھوٹ لکھتے ہی ہیں وہ انہوں نے دین کا نام نہیں لیا اسلام کا نام نہیں لیا انہوں نے کہاں نہیں لکھی زکریہ صاحب نے دین کا نام لکھ کر کے یہ افسانیں یہ قصے یہ بدقیدیاں یہ سرابات پھیلانا شروع کری ہیں اس لئے یہ سب سے بڑا مجرم اور پتہ مجرم ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہی اس کی گرفت ہوگی انشاءاللہ اور دنیا کے اندر بھی اس کی گرفت کی جائے گی اور امت کے سامنے انہوں کو پھل پھل کر کے بیان کیا جائے گا میں آپ کو بتاؤ حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہنے لگے اللہ کے نبی سے کہہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بائبل پڑھتے ہیں اسرائیلی لوگوں کی یہودیوں نصرانیوں کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں بات باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں تو کیا میں ان باتوں کو ہم لوگ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو لکھ لیا دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کیا نصرانیوں کی طرح یہودیوں کی طرح تم بھی در ببر کی ٹھوک رہ گھانے والے لوگ ہو حیران و شخص در اور حیرانیوں کی زندگی بسر کرنے والے لوگ ہو یعنی جس طرح یہودیوں نصرانیوں کا کوئی صحیح دین نہیں ہے اسی طرح کیا تم بھی صحیح اسی طرح ہونا چاہتے ہو جبکہ میں تمہارے پاس ایک ایسا بین لے کے آیا ہوں ایک ایسا ایک ایسی شریعت لے کے آیا ہوں جو شریعت سورج کی طرح روشن ہے جس کی راتیں بھی سورج کی طرح روشن ہیں میں ایک ایسی شریعت لے کر کے آیا ہوں اور یاد رکھو تم یہود و نصارہ کے واقعات کی باتیں کرتے ہو ارے یہود و نصارہ کے واقعات تو اپنی جگہ رہے اگر موسیٰ بھی زندہ ہو دے اور میں موجود ہوتا تو ان کو بھی میری اتبار پہلوی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا تو کن کی باتیں کر رہے ہو تو جب نبی موجود ہو جو خلیم اللہ ہو نبی موجود ہو جو مسیح ہو نبی موجود ہو جو زبیر اللہ ہو نبی موجود ہو جو خلیر اللہ ہو اگر ان کی شریعتیں ہمارے نبی کے موجود ہوتے ہوئے نہیں چل سکتی ہیں تو پھر ان علم دلم تبیجا تبیجے شوربوں کی باتیں چل سکتی ہیں بولو چل سکتی ہیں ہاں سوچو چلے گی تو صرف اللہ کا قرآن چلے گا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سروان چلے گا ہم یہود و نصارہ لوگ نہیں ہیں الحمدللہ ہماری شریعت قرآن و سنت بالکل سورج کی طرح روشن ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں دل بدلو آج ان کے طرف آج ان کے طرف پھلانے طرف کبھی پھلانے کو اپنا امام بنا لیا تو پھر ان کے بعد ان کو اپنا امام بنایا پھر ان کے بعد ان کو اپنا امام بنایا پھر ان کے بعد ان کو اپنا امام بنایا اور اس طرح چلتے 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 شیطان کو بھی اپنا امام بنا لیا ان لوگوں نے نوز بللہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں ہمارا صرف ایک امام ہے اور وہ ہے امام الہدا امام الانبیاء سید الارب والا جن فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک کو اپنے دل میں جگہ دیئے ہم سیکلوں کے پجاری ہمیں ایک اللہ کے پجاری ایک نبی کی پاتوں کے اوپر عمل کرنے والے ایک قبلہ ماننے والے ایک قرآن ایک سنت ہماری ڈائری میں اور کوئی بات نہیں بھی ان کے سوا تمہاری ڈائری ہیں تو کوفے اور بغداد کے واقعات اور کسے کانگوں کے بری بھی ہیں تمہارے امام تو کہاں سے کہاں چل کے کوفے سے سہارنکور بغداد تک پہنچ گیا ہے تم نے کہاں کس کس کو اپنا امام بنایا ہوا اور مجھے اس بات کا عباد بتاؤ میں یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اللہ من رحم اللہ سارے تبلیغین باتوں سے نہیں سجھ رہیں گے کیونکہ اتنیس قدر تاثر کے گلدل میں یہ تحسے ہوئے ہیں اللہ کی قسم اور اپنی اماموں کی محبت میں اس قدر تحسے ہوئے ہیں کہ اللہ کی بنا یہ سب کے سب نہیں سجھرنے والے کیوں یہ تاثر میں تحسے ہوئے ہیں اور شیطان نے ان کو خوب خوب برگل ایک دم ہو کر دیا ہے مضبوط کر دیا ہے لیکن وہ ہمارے نوجوان دوست وہ ہمارے بھائی جو تحقیق کے میدان میں اترنا چاہتے ہیں جو لوگ جن کی آنکھیں کھلی ہیں جن کے دلوں کے اندر تاثر نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں جن کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں ان لوگوں کے دلوں ان سے میں توقع رکھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ میری اس دعوت کے اوپر لبے کہہ کے وہ ضرور اس تبلیغ میں صاحب کو پڑھیں گے اور قرآن سنت کا عقیدہ آپ اپنائیں گے اور ان باتوں کو لاکھ ماریں گے انشاءاللہ تبا رکھتا جو میرے بھائی صرف حوالے نکل کر دینا یہ تاپی نہیں ہے بلکہ ہر بات کی تحقیق کر لینا یہ تاپی ہے ورنہ رامائر بھی اور محسمرتی بھی ورنہ جنابِ آلی مردہ غلہ وطادیانی کی تفسیرات لی اور دیگر چیزیں بھی سب کچھ موجود ہیں سب سے لگلی کر کے باقیات اسلام کو اس طرح سے بدنام برباد کرو گے یہ اجازت تو ہم کبھی نہیں دیں گے انشاءاللہ تبا رکھتا ماشاءاللہ سوالات تو جنابِ آلی بیدن اکناب ہو رہی ہے اللہ خیر کرے بہرحال بھائی سوال رکھنے والوں جو بعد میں سوال آئے اسے نیچے رکھا کرو نا تاکہ جواب دینے میں ترپیب رہے بھائی ایک صاحب میں سوال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جن کو دل کی کچھ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں تو ایسے آدمی کے بارے میں کیا کیا جائے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں بھائی میرے جن جو ہے شیطان جو ہوتے ہیں اللہ کے بری صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری رگوں میں وہ تمہاری رگوں میں خون کی طرح دورتے رہتے ہیں خون کی طرح دورتے رہتے ہیں وہیں غیبیات کی باتیں تو نہیں معلوم ہوتیں لیکن جو چیز تمہارے ہونے والی ہوتی ہیں کبھی کبھی وہ لوگ کیونکہ ہوا ہوتے ہیں اور وہ لوگ وہ چیزیں ہونے والی ہوتے ہیں اس لئے ان کو پتہ ہو جاتا ہے ان بات ہوگا وہ بات ہونے والی ہے تو میں نہیں پتہ لیکن جن جو ہے کیونکہ آپ سے مختلف ہے آپ کی تخلیق ہماری تخلیق مٹی سے ہے اس کی تخلیق آگ سے ہے اس لئے شیطان جو ہے کبھی کبھی کوئی باتیں اچھک لیتا ہے اس کو کوئی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سیلیاں بنا بنا کر کے شیطان ایک گزرے کے اوپر آسمانوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو سننے کے لیے جاتے ہیں پھر شہاب ساکر ان کو مارتا ہے تو کبھی کبھی پکڑ لیتا ہے نہیں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے وہ شیطان اپنے سن کر کے اپنے نیچے والے کو کوئی بات بکلا دیتا ہے پھر نیچے والا نیچے کو پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کیا اس طرح سب سے نیچے والے کو اس بات کی قدر ہو جاتی ہے پھر وہ جا کر کے مجوسی کو اس کو اپنے پجاری کو بتا دیتا ہے تو پھر وہ اس میں سو باتیں ملا کر کے ایک سچ میں سو باتیں ملا کر کے لوگوں کو بیان کرتا ہے تو جنگی بول دہا ہے تو جن مغرہ کو یہ غیب کی باتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں اچھا ایک سوال ہمدی میں ہے کہ دوہر اثر نماز کوئی مغرب کے بعد پھر سکتے ہیں دوہر اثر نماز کوئی بات سے چھوڑ گئی یعنی کسی وجہ سے چھوڑ گئی شاید یہ لینا چاہ رہے ہیں کسی وجہ سے چھوڑ گئی تو مغرب کے بعد پھر سکتے ہیں یا نہیں اور آدمی تو بھائی میرے اگر کسی کی کسی وجہ سے چھوڑ گئی ہیں تو اس کی قضاء وہ کر لے مغرب کے بعد پھر لے کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے جب بچہ ماغرے شکم میں چار مہینہ کا ہو جاتا ہے تو فرشتے آ کر جب اسے جان ڈالتے ہیں تو کون کون سی چیزیں اس بچے کے نام سے اس وقت مقرر کی جاتی ہیں اس کی روزی مقرر کی جاتی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روزی مقرر کی جاتی ہیں اسی طرح سے اس کی نیت ہوگا یا برا ہوگا وہ لکھا جاتا ہے اسی طرح سے اس کی عمر لکھی جاتی ہے اسی طرح سے اس کی عمر لکھی جاتی ہے اور ایک چیز چار چیزیں ہیں غالباً روزی اس کی برا ہوگا کیا اچھا ہوگا اور اسی طرح اس کی عمر اور چوتھی چیز میرے رہے میں نہیں ہے وہ اتنی باتیں لکھی جاتی ہیں سوال نمبر ایک قبروں میں کیا سوال ہوتا ہے قبروں میں کیا سوال ہوتا ہے قبر میں جب مردے کو بخنایا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منکر نقیر آتے ہیں اور وہ اس کو جب آتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ پوچھتے ہیں مل رب کا تیرا رب کون ہے ما دین کا تیرا دین دھرم کیا ہے اسی طرح سے ما تقولو فی شان حاب الرجل اور ایک روایت میں ہے ما تقولو فی حاب الرجل الَّذِي بُعِسَ فِيكُل اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان نبی بنا کے بھیجا گیا تو یہ تین قسم کے سوالات قبر میں ہوتے ہیں سوال نمبر دو اللہ تعالی جس کے نصیب میں جہنم لکھ دیا ہو تو کیا اس کو جنت ملے گا اللہ تعالی نے جس کے نصیب میں جہنم لکھ دیا ہے سمجھ رہے ہیں دیکھیں یہ تقدیر کا مسئلہ ہے آپ اس کو چھیل رہے ہیں تقدیر کی بات ہے یہ اب آپ پہلے ہی سوال کے اوپر شاید یہ سوال بند رہا ہے یہ کہنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب پہلی چیز اس نے لکھ دی گئی سمجھ رہے ہیں جنت یا جہنم تو پھر تقدیر بدلتی ہے کی نہیں بدلتی ہے میرے بھائی جنت اور جہنم یقینا ہر آدمی کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا يُرَبْدُ الْقَدْرُ إِلَّا دُعَا تقدیریں دعاوں سے بدلتی ہیں آدمی کے مقدر میں جو چیز لکھی ہے اس کی نشانی یہ ہے پہچان یہ ہے کہ اچھی لکھی ہے یا بری اس کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں اس کے تقدیر میں جو لکھا ہے اسی طرح کا عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جس طرح کی بات اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے جنت یا جہنم کی دنیا میں اللہ تعالیٰ وہی عمل کرنے کی اس کو توفیق دیتا ہے تو اگر آدمی اچھے عمال کر رہا ہے اچھے حقیقے پر ہے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے ساتھ امید رکھے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے اچھے عمل کرنے کی توفیق دے رہا ہے اور اگر برے عمل کی توفیق دے رہا ہے اور اس کو پتا ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور یہ سوچ لے کہ میں برا عمل کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے علم کی صرف میں اللہ تعالیٰ نے چانم میں لکھاؤ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی زندگی پر برا رہتا ہے لیکن ایک دفعہ اس کو ہوش آتا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو تقدیر اس کے اوپر غالب آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے سمجھے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے اسی حساب سے اس کو عمل کی توفیق بھی دیتا ہے ایک صاحب میں سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور اس کے بارے میں دنیا کی تمام علم و حکمت اور تمام سائزدان یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز بھنتی ہے جیسے زمین چاند سورت یہ چکر لگاتے رہتے ہیں لیکن کچھ حقیقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف چاند اور سورت بھنتا ہے بلکہ زمین نہیں بھنتی ہے اس کے بارے میں آپ بضاحت کریں ایک تو موضوع سے الگ سوال ہیں یہ سوالات ہیں یہ لیکن بہرحال سائنس دعویٰ کی جو باتیں ہیں آپ اس کو یقین اس کو یقین ان کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی باتیں وہ صحیح ہیں کیوں؟ آپ کو نہیں بتاؤں کہ یہی سائنس دانت ہے جو کسی زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ زمین ساکن ہے یعنی زمین پھیری ہوئی ہے اور اس کے ارگز چاند اور سورت چکر لگا رہے ہیں لیکن اس وقت کی سائنس دانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زمین بھی بھونٹی ہے اور زمین بھی چکر لگاتی ہے بہرحال علماء دین کا اس سلسلے میں اختلاف ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین بھونٹی ہے اور زمین بھی چکر لگاتی ہے اور علماء نے اس کو ثابت بھی کیا ہے اس کی دلیلیں قرآن اور سنت سے انہیں نے دی ہیں اور اسی طرح میں چاند اور سورج بھی چکر لگاتے ہیں چاند اور سورج بھی چکر لگاتے ہیں چنانچہ سورِ آسین بھئیے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کلن فی فلقی اسبحون چاند اور سورج یہ آزمان میں گرجش کر رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں تیر رہے ہیں اور زمین بھی جو چکر لگا رہی ہے یہی حق ہے قیامت کی نشانیوں میں یہ بیان ہے کہ مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے جب اسلام یہ کہتا ہے کہ مہدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت ہے اور دوسرا ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو یہ مہدی علیہ السلام نبی کی شکل میں پیدا ہوں گے یا عام بشر کی شکل میں پیدا ہوں گے میرے بھائی دوئے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہوتا کیا بھئی مہدی علیہ السلام نبی کے شکل میں پیدا ہوں گے یا عام بشر کے شکل میں پیدا ہوں گے مہدی علیہ السلام نبی کی شکل میں پیدا ضرور ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں اور وہ اتارے جائیں گے پر ان کی نبوت جو ہے نا ان کی نبوت یعنی کوئی وہ نئی شریعت لے کر نہیں اتریں گے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے اپنی قوم کے نبی تھے لیکن جب ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں آئیں گے تو بحیثیت امتی کے آئیں گے بحیثیت امتی کے آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت قرآن و سنت ہے اس کے حساب سے وہ فیصلے فرمائیں گے سمجھائیے آپ کو تو عام بشر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آلہ ہوں گے اپنی بشریعت میں سب سے افضل ہوں گے کیونکہ وہ نبی تھے اپنے دمانے کے جب وہ آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قرار کریں گے خود نبی دونے کا وہ بابا نہیں کریں گے کہ ہم نبی ہیں اور ہم نئی شریعت لے کے آئے ہیں نہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کے حساب سے حضرت عیسی علیہ وسلم حضرت مہدی علیہ وسلم یہ تمام سب چہہنگے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اسی سے فیصلے فرمائیں گے تو ایک امتی کی طرح جس طرح امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء فیصلے فرماتے ہیں اسی طرح وہ بھی قرآن و سنت سے فیصلے فرمائیں گے جس طرح آج تبلیغ والے تبلیغ کر رہے ہیں بلیو صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کی تبلیغ ہوتی تھی اور صحابہ اگرام بھی اس طرح اسلام کی تبلیغ کرتے تھے سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیل عطا فرمائیں میرے عزیز میرے بھائی جس طرح آپ چلے کہتے جا رہے ہیں یہ ہوتی تھی اور میں مبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس طرح کے نعوذب اللہ چلے کاٹتے تھے یہ چلے جو پیدا ہوئے ہیں یہ اسی دور کے خانہ ساتھ چلے ہیں یا صوفیوں کے چلوں سے جو تیس تیس برس ذکریہ صاحب نے لکھا نا ایک بدرک کدے نے بیٹھ کے تیس برس تک چلہ کاٹے تیس برس تک چلہ کاٹے رہے تو یہ سوفیوں سے جو صوفی یہودیوں اور برہمنوں سے نکلے ہیں ان سے انہوں نے یہ چلے لیے ہوئے ہیں اور اس طرح سے انہوں نے چلے بنائے ہیں اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے اور لگے ہاتھوں میں بات اور بتاؤں کہ ذکریہ صاحب سے کسی نے اس طرح کا سوال بھی کیا یہ جناب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جس طرح کی تبلیغ کر رہے ہیں نگر نگر ڈگر ڈگر پھر پھر کر کے اور یہ چلے کٹوا رہے ہیں یہ بیدات ہے تو ذکریہ صاحب نے جواب کیا دیا مانو ہے ذکریہ صاحب نے جواب دیا تو جو یہ کہیں کہ یہ بیدات ہے ان سے بہت پھر بھی لیں چھوڑ دو مسجد پر پکا بنانا چھوڑ دو مسجد اور مدرسوں کو پخصاب کرنا توڑوا دو اسی طرح مسجدوں کے اندر گھری لگا جو لگی ہوتی ہے ٹنگ ٹنگ کے گھنگتے بچتے ہیں اس کو کہہ نکال دیں یہ تمام سب چیزیں بیدات ہیں یہ تمام سب چیزیں بیدات ہیں یہ جواب دیا ذکریہ صاحب نے اور ایک کتاب ہے کیا تبلیغی کام ضروری ہے اس کتاب کے اندر اس طرح کا جواب انہوں نے دیا آپ سنیں یہ ایک محدث کی دبان ہے کس کی دبان ہے محدث دوبند کی دلیل ہے یہ تاجب ہوتا ہے اب جس کی جھولی میں قرآن و سنت ہوگا وہ دلیل دے گا قرآن و سنت رہے ہے کی نہیں اس طرح کی علم علم دلیلیں تو بریل بھی دیتے ہیں کیا ان سے کہو کہ یہ بیدات ہے تو پھائیں گے تم بھی بیدات ہو ان سے کہو کہ یہ بیدات ہے میں وہ آج پاپ آٹھے ؛ کہنے والے بیدات ہے کیونکہ نبییٰی صلی اللہ و سلم کے زمانے میں عزم نہیں ہوتا تھا تو پھائیں گے تم نبیی سلاonnہ کے زمانے میں تھے مہیں گے نہیں تو پھائیں گے تم بھی بیدات تمہارے ماں بھی بیدات ٹرین پر شمر کرنا بھی بیدات جان میں بینا بھی بیدات جوتہ پہننا بھی بیدات اس کی کپڑے پہننا بھی بیدات دو چیندار گھڑی پہننا بھی بیدات یہ بھی لگانا بھی دست کیا سب نبیس رازم کے دمانے میں یہ دیکھیں آپ یہ ان جاہلوں کی باتیں ہیں جو بلے بلے علماء ہیں ان کے اس طرح کی جواب دیکھیں لیکن دوبندیوں سے اس بات کی توقع نہیں تھی لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ شیر جیدر جو ہے نا گدھا جتنا بھی شیر کی خال پہلیں لیکن جب اس کا حنجن سے بھینچو بھینچو بولے گا تو اس کو صبر نہیں ہوگا وہ بھی بول دے گا وہ بھی بول دے گا سمجھ رہے ہیں تو اس کی آواز میں آواز ملا دے گا تو بریلوی ایک طرف گدھ ہے ان کو کوئی جواب نہیں بن پڑتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ بھی دات وہ بھی دات تو زکریہ صاحب نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا پھر تو گھڑی لگانا بھی دات اور پھر تو گھڑی کے ٹنٹن آواز سننا بھی بھی دات اور پھر پکے مدر سے بنانا بھی دات چاہ ان کا یہ جو چلت پھرت کے کام ہیں تبلیغی چلے چاہ ان کی حیثیت گھڑی کے ٹنٹن کی طرح ہے اگر گھڑی کے ٹنٹن کی طرح ہے تو کوئی بات نہیں اعتراض کرنے والے کا اعتراض حضور ہے ہے کی نہیں لیکن سوال یہ ہے کیا اس چلت پھرت کو یہ گھڑی کے ٹنٹن کی طرح تشبیح دے کر کے بس یہی رکھتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ اس کو تو وہ عبادت خرار دے تھے ہے کی نہیں بھئی چلت پھرت کرو تبلیغ کرو وہاں جاؤ وہاں جاؤ اتنا عجر اتنا اتنا قدم اٹھاؤ تو اتنا اتنا سواب اتنا اتنا قدم اٹھاؤ تو غزلے کا سواب جہاد کا سواب پھلانے کا سواب پھلانے کا سواب کہتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عبادت ہے یہ عبادت تو تیارے ہم یہی کہتے ہیں یہ ٹنٹن کروانا یہ ترین پیچن ہے یہ عبادت نہیں ہے یہ عبادت نہیں ہے یہ تو دنیاوی امور ہیں جس کے بارے اللہ babu نے فرما ہے تم اپنے دنیای معاملات میں ہم سے زیادہ جانتے ہو اس لیے جو تمہارے لئے فائدہ مند ہے اس کو تم کرو حلال چیدیں لیکن جس کو تم عبادت سمجھ کے کر رہے ہو تو اس عبادت کے وارے میں سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یہاں سوال ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پھر تو ٹھیک ہے ہمارے سرانکھوں کے اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ چلت چلت نہیں کی اور یہ چلے نقاتیں تو یقینا یہ بیدات ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ماہی عائشہ صدقہ سے جو روایت ہے صحیح بخاری کی صادق آئے گی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ دونوں روایت ہیں اللہ کے نبی نے برمایا کہ ہمارے لائے شریعت میں جو کسی نئی بات کا ادافہ کرے گا وہ مردود ہے اور مسلم کی روایت میں جو عمل ہم نے نہیں کیا ہے اگر کوئی شخص و ایسا عمل اپنی طرف سے اختیار کر کے کرے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مردود ہے ظاہر ہے یہ عامال اور یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے ہیں جس طرح کی یہ تبلیغ اماعت کے لوگ کرتے ہیں اس لئے یہ بیداتی ہیں اور یہ عمل بیدات ہے سمجھائی آپ کو سمجھائی آپ کو یہ ہے حقیقت اس کی اچھا تو یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ بیدات ہے اب آپ کہو گے کہ پھر تو تبلیغ وہ بھی کرتے تھے یہ تبلیغ نہیں کرتے تھے صحابے کرام تبلیغ کرتے تھے قرآن و سنت کی تبلیغ کرتے تھے تمہارے ہنفی دھرم کی تبلیغ وہ نہیں کرتے تھے یا اپنے گھر کے بنائے ہوئے چٹنیاں وہ نہیں بانٹ بانٹ کے کھاتے تھے اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا تھا اس پر پہنچاتے تھے اس پر لوگوں تک پہنچاتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے فلانے بزرگ نے کہا فلانے بزرگ کیے کمال فلانے دھرک دھانے قبل میں بول گئے بنا ہواں چلے گئے وہاں حضور آ رہے ہیں یہ قصے یہ کہانیاں یہ خواب یہ خواب یہ خواب یہ بدقیبیاں سہارے گرام اس طرح کی تبلیغ سے بریتے ہیں مولدلہ وہ قال اللہ اور قال الرسول کے سوا اور کچھ نہیں کہا تک تم بھی اپنی صفوں میں قال اللہ اور قال الرسول کو اجاگر کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں تم کہو تو کرو تو صحیح ہے لیکن تبلیغ نصاب کے علاوہ آپ تجربہ کر لیں جناب علی آپ تجربہ کر لیں کہ کتاب التوحید شہد محمد بن عبدالوحاب نجدیر حمداللہ علی کی اگر آپ کسی درس میں لے کے بیٹھ گئے امیر کی اجازت ایک دن تو دے دے گا دوسرے دن آپ کو منع کر دے گا کہ جناب آپ نے یہی کا سوال ہے پہتے ہیں کہ آپ نے قابیانی مرزا غلامت کے بارے میں بہت بدلایا ہے مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کہاں کیا اور پھر اس کا ساتھ دینے والے کون لوگ تھے اور وہاں وہ کہاں پر رہتا تھا اور کب دعویٰ کیا آپ ذرا رحمائی فرمائیں شاید آپ میرے پہلے مہادرے میں یا دوسرے لیکچر میں میں نے پوری تاریخ وائد سن وائد بدلایا ہے کہ یہ اتنے سن نے اس نے علم حاطل کیا اور پھر یعنی اتنے سن نے اتنے مجددیت کا دعویٰ کیا اور پھر اتنے سن نے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کیا تھا پوری حقیقت میں نے بدلا ہوئے ہیں بہرحال آپ اس کو دوبارہ سنے کیسٹو میں تو آپ کو پتہ چلے گا اس لئے نبوت کا دعویٰ کب کیا اور کہاں کیا یہ اصل میں قادیان ایک کاؤں ہے پنجاب کے اندر یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان وغیرہ تقسیم نہیں ہوا تھا انگریزوں کی حکومت تھی تو اس نے اس مقام پر قادیان نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کا ساتھ دینے والے ظاہر ہیں کہ اس سے جو متحصر لوگ تھے مسلمان طبقہ مقرم اللہ علیہ اللہ محمد رسولہ پر صحفہ اسی کے ہاتھوں سے جو بیعت کیا ہوئے لوگ تھے وہی لوگ تھے شیطان نے گمراہ کیا انہیں اور وہ ان کے ساتھ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اور اس طرح سے اس کی جماعت بندی گئی میں نے آپ کو یہ دلائیت ہوا کہ چور دروازہ آدمی کھول دیتا ہے تو پھر اس چور دروازے سے کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے تو اس طرح سے چور دروازہ ہمارے ملکوں کے اندر کھولا ہوا تھا کھولا گیا تھا تقلیق کے نام پر اس کے نام پر اس کے نام پر تو جلیبوں کی سرامتوں کے نام پر اور دلی اور برودی کے نام پر اور وحدت الوجود کے نام پر اور اس طرح سے دروازے کھلے ہیں اور آج بھی کھلے ہیں تو اس نے دیکھا کہ جنار علی جب امتی کو لوگوں نے نبی کا مقام دیا ہوا ہے اور امتی پر لوگوں نے وہ کرامتیں اور وہ بیان کرنا شروع کری ہیں اپنے اپنے مجرموں کے بارے میں تو ہمیں کیوں پیچھے رہے ہیں ہمیں بھی ایسا ایسی چھلان بارنی چاہیے کہ لوگ بیٹھتے رہے ہیں اس لیے اس نے جو ہے جب وہ اپنا دعویٰ کیا اور اس کے ماننے والے ظاہر آج بھی موجود ہیں اور پسید تعداد میں موجود ہیں پاکستان کے اندر بھی ہندوستان کے اندر بھی بلکہ امریکہ افریقہ کے اندر نمدن کے اندر بھی سب جگہ موجود ہیں ایک سوال جی آیا ہے کہ اگر کوئی مسلم عورت غیر مسلم سے شادی کرے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.quransunah.com کوئی مسلم عورت غیر مسلم سے شادی کرے پھر اس کو چھوڑ کر مسلم مرد سے شادی کرنا چاہے تو کیا وہ ایسا کر سکتی ہے اس کا ایسا کرنا جائد ہے یا ناجائد ہے میرے عظیم اسے فوری طور پر اسے فوری طور پر اس مشرق آدمی کا غیر مسلم کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے اور عدت میں بہن جانا چاہیے اور عدت گزارنے کے بعد میں وہ کسی محمان مرد سے شادی فوری طور پر کرے اگر اس کے ساتھ رہے گی تو یہ حرام ہے چاہے حرام کر رہی ہے اور وہ زنہ ہے اور اسلام کے اندر اس کی وہی سکت صدا ہے اے صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے تبلیغی نساب یا تبلیغی کتابوں کا جو حوالہ دیا ہے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں جو تبلیغی کتاب یا نساب ہے وہ ہر مدر سے جس میں کچھ کچھ غلط بیانی نہیں ہمارے ملکوں میں جو سنا جاتے ہیں اس میں کچھ غلط بیانی نہیں مگر آپ کے پاس تبلیغی نساب ہے اس میں وہ باتیں کہاں سے آئیں چاہاں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں کتابوں میں فرق کیوں ہیں میرے عزیز میرے بھائی آپ اور سے دیکھیں یہ جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے تبلیغی نساب یہ جو ساندھنے ہیں آپ کے سوالہ عمال یہ ببارہ اشارت دینیات پرائیٹ لیمیٹڈ ہے نا یہ دلی کی شپیل بھی کتاب آئی ہے یہ ہندوستان یہ سے آئی ہے بھائی یہ حضرت نظام الدین اور وہ بھی مرکب سے آئی ہے اس لئے یہ ہمارے بھر کی کتاب نہیں ہے یہ یہ ہندوستان کی پرنٹ ہے ہندوستان سے آئی ہے اور ہندوستان میں چھپی ہے یہ ہم نے ہمارے باپ نے کوئی پریس نہیں لگایا اس کتاب میں تو لکھا ہے کوئی ہندوستانی سے آئی ہے کہ اس م庚 میں فرق کیا رہ گا جب ایک کمپنی میں ایک سب کچھ ہے اس میںاں سے فرق کیا رہے گی اس میں کوئی فرق نہیں ہے صرف آپ کے سمجھ میں فرق ہے وہاں کے جو لquis ان قطاعوں کا علم نہیں ہے ان باتوں کا علم نہیں ہے جو ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں آج سے اتنے برسوں سے یہ قطاعوں ہمارے مخمطوں میں رکھی جا رہی ہیں پڑھی جا رہی ہیں ان کتابوں میں جو غلط سلط باتیں کفیات اور شرکیات لکھی ہوئی ہیں ان دشاروں کو پتا نہیں ہیں آج لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں جب میں نے ان کے اندر سے وہ تمام سب چیزیں نکالنا شروع کی ہیں کہ یہ غلط ہے یہ شرکی آقیدہ ہے یہ ہے یہ ہے تو لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں تب یہ ایک قسم سے ایک سمجھے واویلا سا مچنا شروع ہوا ہے کہ یہ یہاں کی جو کتاب ہے یہاں کی چھپیوی کتاب نہیں ہے ہندوستان کی چھپیوی کتاب ہے اور آپ جاظر کے ہندوستان میں جو ہماری قیسکیں موجود ہیں ان قیسکیں کو ہندوستان میں جاظر کے چھپیویں اور وہاں کی کتابیں رکھ کر کے دیکھیں میں نے بتایا پہلے کی بریس کے بریس کے مختلف علیک کی وجہ سے کہیں کہیں صفوں کے اندر آگے پیچھے کچھ فرق ہو سکتا ہے لیکن عبارت صد فیصد وہی ہے کوئی بھی مائی کلال دنیا کا آدمی اس عبارت کے اندر غلط ثابت نہیں کر سکتا تو کوئی فرق نہیں ہے عظم میں آپ کو علم نہیں ہے اس لیے وہ فرق لگ رہا ہے چاہاں میت کو دفن کرنے کے بعد مرہوم کے حق میں مغفرت کی دعا ماغی جائے کیونکہ میں نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کے حق میں دعا کرو کیونکہ جو قبر میں سوال یا حساب اس کے قبر میں سوال یا حساب دو رہے ہیں میت کے لیے ہمیشہ دعا دعا کرنا چاہیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور پتن کرنے کے بعد بھی اس سے لیے دعا کرنی چاہیے یہ بھی ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن جو اس کا طریقہ وہی ہے کہ ہر ایک آدمی اللہ سے دعا کرے اپنے میجب کے لیے کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے فرقہ ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کچھ سمجھ میں کوئی فرقہ کہتا ہے دعا ماغنہ ثابت نہیں ہے کوئی فرقہ دعا کو اہم قرار دیتا ہے اور جو دعا کو ماغنہ اہم نہیں سمجھتے جو دعا کو ماغنہ اہم نہیں سمجھتے وہ فرقہ تبلیغی فرقہ مانا جاتا ہے خیر تبلیغ ہماری سنت ہے نگر وہ سبھی طریقے سے ہو تو بہتر ہے اور جو دعا ماغنہ مالا فرقہ ہے وہ قدر پان سے چالیس قدم کی دوری پر دعا ماغنہ اور متبرک سمجھتا ہے میرے عزیز یہ دونوں غلطی پر ہیں جو دعا دعا کو اہم نہیں سمجھتے وہ بھی غلطی پر ہیں اور جو دعا کو چالیس قدم جا کر کے معلومیں کو اہم سمجھتے ہیں وہ دونوں غلطی پر دعا کو دعا ماغنی چاہیے وہیں خبری کے پاس اس کے ادھر چالیس قدم پچاس قدم سو قدم آگے پیچھے جانے کے کوئی ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سوال نمبر دو مرہوم کے حق میں قرآن خانی کی جاتی ہے پہلی جمعیرات سے لے کر پانچمی جمعیرات تک قرآن خانی اور فاتحہ وغیرہ کی جاتی ہے پھر چالیس وہاں پھر برسی کیا یہ بیداد بھی ہیں اور کیا یہ طریقہ صحیح ہے بے شک یہ بیداد ہے اور گنراہی ہے قرآن خانی ملہرہ کرنا اور چہلم منانا برسی منانا یہ سب کفار اور مشرقین کی اور غیر مسلموں کی رسم و رواج ہیں یہ قرآن سلط میں اس تک ہی ثبوت موجود نہیں ہے اب کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آلی قرآن ہی پہا جا رہا ہے اس میں کسی کو بالی نہیں جی جا رہی ہے بری بات نہیں جی جا رہی ہے لیکن میرے عزیز قرآن ٹھیک ہے قرآن پہنا یہ جرم نہیں ہے لیکن قرآن اس طریقے پر پہنا چاہیے جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ہم نبی کا طریقہ چھوڑ کر اور جناب آلی اپنے بنائے یہ طریقوں کو اپنائیں تو یہ سلاسر یہ بیداد اور گنگا ہی ہے اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مردود ہے جسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ من عامل عمل لیسا علیہ عمرنا فہو ردن صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے یا جو عمل ہم نے نہیں کیا ہے میں نا تو وہ شخص مردود ہے اور وہ عمل بھی مردود ہے اس لئے قرآن کہنے سے میں منام نہیں کرتا لیکن مرجوں کے لئے قرآن خانی کرنا یہ بیداد اور فرابات ہیں اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خانی کرنے بہوکم نہیں دیا آپ کی بیوی حضرت ام المومنین حضرت خدیشت القبرت کی وفات ہوئی لیکن آپ نے صحابہ کو جمع کر کے قرآن خانی نہیں کروائی آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا طیب اچاہر کا انتقال ہوا آپ نے کبھی قرآن خانی نہیں کروائی آپ کے چچا اندر حمزہ کا انتقال شہید ہوئے صحابہ قرآن شہید ہوئے آپ کے سامنے جنادے پڑھے گئے لیکن آپ نے کسی کی قرآن خانی نہیں کروائی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیبہ بنی انہوں نے بھی قرآن خانی نہیں کروائی حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیبہ بنی انہوں نے قرآن خانی نہیں کروائی حضرت عمر فاروق آدم حضرت عثمان غنی حضرت عبی غرب خلفاء رازدین اور دیگر صحابہ حرگر یہ عمل نہیں کرتے تھے اس لئے یہ عمل بدعات ہے گمراہی ہے دلالت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایک اتحام ہے کیوں اگر یہ اچھی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور حکم دیکھے چاہتے ہیں ہمارے مردوں کے لئے بھلی بات ہوتی تو ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیکھے جناب اچھا رہا سوال قرآن خانی کا جو ہم اللہوں کو بلا کر کی جاتی ہیں اگر جس گھر میں اتفاقل کوئی قرآن کی تعلیم سے محروم ہے تو وہ اس قریبے کو اپناتے ہیں مرہوم قرآن خانی کے ذریعے سواب پہنچائیں کوئی سواب وہ آپ پہنچتے ہیں بلا کرنے سے کوئی خائدہ نہیں بلکہ گناہ نہیں انتہ ہو جائیں اس قرآن خانی میں ایک اور بلا شامل ہے جو بات جگہوں پر پائی جاتی ہے یعنی کہ جس گھر میں اگر میتیں ہو جائیں اس گھر کے افراد تین دن تک رسل نہیں کرتے اور بس وہ کرنا عائم سمجھتے ہیں کیا یہ طریقہ بدایت نہیں ہے حکم بدایت ہے جاہلیت ہے یہ ایک قسم کی مہاند ہونے سے تب کس نے منا کیا اللہ کے ربی اللہ اگر میں تو منا کیا کیوں نہیں نہ ہاتھیں کیونکہ اللہ کے نبی نے حضرت دیا ہے کہ مناہ و میت ہو جائے گھر میں اس طرح سر جکالت ہے گندا ہی ہے نمبر تین ہم روز مردہ کے دورات جو استعمال ملاتے ہیں جو ذکات کی شرح سے زیادہ ہیں یعنی سونا سارے ساتھ تولہ سے اوپر ہو یعنی دس پندرہ دیس تولے کے دور ہوں جو استعمال بھی ہوتے ہیں کیا ان استعمال پر دست دورات پر ذکات واجب نہیں ہوتی ذکات اس میں اختلاف ہے علماء کا بہرحال لیکن احضرت اور بہتر یہی ہے کہ ان ذورات پر بھی ذکات آدمی نکالے یعنی ان ذورات کی قیمت قیمت بازار تعمال کریں اور پھر ہر سو کے اوپر ہر سو کے اوپر کتنا نکالے دھائے روزیں وہ نکالے اس طرح سے اس کے اوپر وہ ذکات ہوگی مگر کچھ لوگ اس سے انکار اور بحث درتے ہیں اور بحث کا محضو بناتے ہیں اس کی بھی وضاحت کیجئے کہتے ہیں کہ ظالب کا ہے اندازہ بہن آور میں کہتا ہوں کہ ہمارے اللہوں کا ہے اندازہ بہن آور بیڑا لگے اس کے تو بات ہو چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمعہ بھی ہے کہ ایک صحابیہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی اور ان کے ساتھ بچیت میں اس کے ہاتھ میں کنگن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا اتو ادین دکاہ سہادا کیا اس کنگن دکاہ کی دکاہ نکالتی ہو انہوں نے دکاہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درنا کیا تمہیں یہ بسند ہے کہ یہ جہنم میں قرآنت کے دن جہنم میں تمہاری بچیت کے ہاتھ میں آگ کے سنگن پر نہائے جائیں تو اس حضیت کے پاس سے یہ سادس ہوا کہ اگر اور یہ آدمی زورات جہ تہلے ہوئے بھی ہیں دن جہنم کے آگ کے سنگن یا آگ کے زورات اس عورت کو تمہار جائیں گے اس میں دہتے ہیں کہ اس کے بطاق مقالب ماشاء اللہ سبحان اللہ جو بڑا لمبا ہے چلیں آچھا احناد اور احب نے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احناد اور احب نے فقط ایک نیم کا پردہ ہے یہ پردہ جب اٹھا بندہ خدا معلوم ہوتا ہے یہاں پر تو نبی کو ہی خدا تمہارا گیا ہے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بے شک یہ صلی اللہ علیہ وسلم خداست ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم بدقیبی ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ احناد اور احب نے نیم کا پردہ ہے یعنی نیم ہٹا دو تو دونوں احب ایک ہو جاتے ہیں یہ صوفیوں کی خدیثوں کی احتراب ہیں جو لوگ وحدت الوجود اور حلولی ہیں یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی معدود نہیں ہے اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا موجود الا اللہ یہ دنیا کے اندر اللہ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں ہے یہ پرسی یہ مینج یہ آپ یہ ہم یہ گاہ یہ بیل یہ بھیس یہ تمام سب چیزیں موجود نہیں یہ سب اللہ ہی ہیں یہ سچا ہے استغفراللہ اللہ ہی ہیں کسی صوفی سے میں اکبار اگر اس دن پر پڑھ رہا تھا صفاقا جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا ذلی برولی مبید کیا جو آپ موجود میں نے بتلایا تھا کہ قابیانو ہی کاثر کیوں اس کا اپنی پر میں پچھلے ہمتے کچھ پڑھ رہا تھا تو اس میں سب سری نوکل دو میں نے اس کو موڑ کے رکھ دیا کہ اس میں اس ملان کو پڑھ رہا تھا اس میں اکبار رہا جگر دیا ہے کہ ایک صوفی تھا تو جب نے کہا جب ہر چیز میں اللہ ہے کہ یہ دیو ہے پیخانہ ہے اس کو تم حلال کرنے سے کہا کہ یہ حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے کہا کہا میں انسان ہوں میرے لیے حلال حرام ہے لیکن پھر کہا پھر اس پیخانے کو کھا لیا کہا میں خندیر ہوں اس لیے ملے لیے حلال ہوں سمجھے ہیں یعنی اس طرح سے کہا کوئی چیز موجود میں سب میں خندیر ہوں اس کی تشریحات میں انشاءاللہ بتاؤں گا لیکن اس طرح سے مثال میں گوان کیا تو اس طرح سے حلولی اور وحدت الوجود کے جو عقیدے صوفیوں کے یہاں ہیں یہ تمام سے اس طرح سے امت کو غنرہ کرتے ہیں اور اس طرح سے امت چھڑاتے ہیں ہمارے ہاں جو بداعات اور شرک اندر جوڑے ہیں جو بچارے ہیں مولانا ملے بریلوی وہ بھی کہت پردہ مین کا اتھا آئی پردہ سے نیڈا پردہ مین کا اتھا تو مین کا پردہ اتھا تو اس طرح سے آئی پردہ میں اتھا تو ملتا کے کتاب تھی خوضہ اجمیری کے نام کی نکھی بھی لکھا وزید میں اس کو یہ خط ہیں جو خوضہ اجمیری دل چشکی اجمیری میں راجستان والے اجمیری میں انہوں نے بختیار کاکی بختیار کاکی کے تاصل و خطوط لکھے تھے انہوں نے اسی رسالوں نے انہیں خطوں میں اخت دیوئی تھا کہ ایک دفعہ جلیل علیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حقیقت resulting کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حقیقت کیا ہے تو انہوں نے کہا حقیقت میری معلم کرنی ہے تو کل جب وہی لوہنے آنا تو پردہ اٹھا کے دے نا جب وہی لوہنے گئے تو وہی جہنج پردہ اٹھا کے دیکھا تو کہا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے تھے استغفر انہوں да ارش پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو جبلی نے کہا من کا ذائل کیا محمد اے محمد آپ ہی وہی دیتے ہو اور یہ نہیں آپ ہی جو پاس پہنچ رہی ہو استغفراللہ تو یہ عقید ایک سیوٹیوں کے اور یہ بھی سیوٹی دہنا رہا جو ملکوں نے یہ کہتے ہیں جی خوضہ عزیز نے پتلی اگر سلام فیرہ تو مدیت ہزار مسلمان ہو گئے اور اگر سلام فیرہ تو مدیت کروڑ اگر ہزار مسلمان ہو گئے اس طرح سنفیوں نے سنتوں نے ہوادھ دیس میں اسلام کو پھرائے تو کس وہے جوٹ اور بہتان ہیں یہ تو پانچویں چھکی چھکی اور سپی ساتویں چھکی ہجری کے لوٹ تھے جو پہنچے ہیں وہاں پر اور خرافات پہنچے ہیں اسلام تو حضرت عمر فاروق اعظم کے دور ہی میں حضرت عمر فاروق اعظم کے دور ہی میں اسلام بامبے کے قریب تھانہ اور کلیان اور اس طرح سے تھانہ اور کلیان اور اسی طرح سے کلیان کے بادر پر پہنچ چکا تھا دھرمال علی اس دور کے اندر حلید یہ تھانہ بیج میں دریہ آتا ہے وہاں پہنچ چکا تھا اسلام اور پھر حضرت عمر فاروق اعظمال علی اور حضرت عمر فاروق اعظمال علی اور اس طرح صحابہ اکرامی کے دور میں اسلام پہنچ چکا تھا مالابار کی ساحل پر اور سندھ اور دنو و میعہ کے دور کے اندر کیا کہتے ہیں ساحل سندھ کے اوپر اور کہاں پورا اسلامی سلطنت ہوتی کی دوسری کسی صدی ویجری کے اندر یہ تو چھکی صدی میں جا 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 چھکی اور ساتھ وی صدی میں جا 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 ہندوطان میں انہوں نے شرک اور خضر کی بھیجیں ڈالی نہیں ہے یہ کہاں جو پہنچ چکا تھا ان سے کہاں اسلام پہنچ چکا تھا ان سے اسلام مطمئن ہوا ہے ان سے اسلام کیا ہوا ہے اگر وہ کتابیں جو ہمارے ملکوں میں مدربوں کے نام کم چل رہی ہیں جیسے مطلب مرید ویجری مجھا اجمیری کے نام کی جو کتاب اپلائی وہ کتاب وہ وہ ہے موجود ہے اس کی پرنٹ کافی موجود ہے میں نے سوزی اور شیطان والی میں نے سب کو دکھائی ہے اس کے اندر موجود ہے تشفر موجود جیسی خرافات جو باتا گنج اجمیری کے نام سے آپ کے لاتے ہیں ان کی اپنی لکسیمی کتاب میں دکھاؤں گا انشاءاللہ اس کے اندر بھی خرافات جو موجود ہیں اگر یہ عقیدے رکھنے والے یہ عقیدے وہ رکھتے تھے اور یقیناً یہ ان کی کتابیں ہیں اگر یقیناً ان کی یہ کتابیں ہیں تو ہم تحریر دیکھ کر کے یہ حق لگاتے ہیں یہ کسی مسلمان مومن کی تغریب ہی بلکہ یہ کافر اور مشرق کی تحریر ہے سمجھائی آپ موسیقی 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 موسیقی